بابِ تفعیل کے قرآنی سیگوں کی صرفی تحقیق کریں گے باب کونسا کہا میں نے بابِ تفعیل تو جیسے ہی بابِ تفعیل کا نام لیا آپ کے ذہن میں پتہ کیا آ گیا جو آ جانا چاہیے وہ پتہ کیا ہے وَعُلِّمَا يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا فَهُوَ مُعَلِّمٌ وَعُلِّمَ يُعَلَّمُ تَعْلِيمًا فَذَاكَ مُعَلَّمٌ تو یہ آپ کے ذہن میں فوراں ایک لائن آ جانی چاہیے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک لائن یہ یاد کر کے رکھیں تو اب اگر ہم نے قرآن پاک میں دیکھیں سامنے اس تین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے یاد کیا تھا اللہ مَا يُعَلِّمُ اللہ مَا کے وزن پر آ رہا ہے بتائیں جی سر آ رہا ہے لیکن اللہ مَا کے وزن پر نہیں آ رہا اگر اللہ مَا کے وزن پر لانا ہوتا تو کیا کرتے کیا لفظ ہوتا بشارہ اور یو علموں کے وزن پر لاتے تو یہ ہے یہ وہ کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو اللہ مَا يُعَلِّمُ تَعْلِمًا فَهُوَ مُعَلِّمٌ جس کو یہ پتا ہو تو وہ یہ سیغہ پہچان سکتا ہے قرآن پاک میں ہے اور اب ہم اس کی سرفی تحقیق کس طرح سے کریں گے پہلے کام تو یہ کرتے ہیں اس کو یہاں نوٹ کر لیتے ہیں یہ یہاں پر میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے تو کون بتائے گا کہ اس کا حروف اصلیہ کیا ہے اس میں تو آپ ابھی یہیں سے دیکھ لیں آپ ویڈیو سے دیکھ لی جائے گا ابھی تو صرف دیکھ لیں حروف اصلیہ بتائیں باشین راگ حروف اصلیہ تو میں نے پہلے لکھ دیئے تھے باپ کونسا ہے تفریل اوکے تو پھر آپ مصدر بنائیں باشین راہ سے اپشار یہ تفقیل سے بنانا ہے بھئی آپ نے بشیر کوئی کہہ رہا ہے بشیر دیکھو تبشیر اتنا محنس سے پڑھانے کے باوجود تبشیر درست بولے تبشیر تبشیر کس نے بولا ذرا صحیح سے بتائیں تبشیر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈشنریز آپ خود دیکھئے گا میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانا خوشخبری دینا چلیں بھئی اب مجھے کون بتائے گا یہ جو یوبشیر ہے اس کو مجھے چیک کرنا ہے کہ اس کا یہ فیل کون سا ہے آیا کہ یہ فیل ماضی ہے یا فیل مدارے ہے اور پھر اس کا سیغا کون سا ہے دیکھئے یہ میرے پاس باب تفعیل سے تعلیم لکھا ہے نا اوپر دیکھیں باب تفعیل سے تعلیم تو بتائیے یوبشیر اوپر ٹاپ پہ لکھا ہے کہیں آسکتا ہے ادھر نہیں آسکتا کیونکہ یہ ماضی ہے اوکے تو پھر ہم یہاں دیکھ لیں یہاں پہ چیک کریں بتائیے کہاں پہ لکھو اس کو پہلے سیغے میں آ رہا ہے پہلے سیغے میں آ رہا ہے واحد مذکر غائب میں دونوں سیغوں کو ملا کر پڑھیں اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا اب تو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ فیل مدارہ ہے اب تو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ باب تفعیل ہے اور یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ سیغہ کونسا ہے واحد مذکر غائب تو یہاں کیا لکھوں پہ رہا ہے مزارے مزارے مضبط معروف سیغہ واحد مذکر غائب ترجمہ خوش خبری دیتا ہے یا دیکھتا وہ ایک مرد ٹھیک ہے شورٹ کر کے لکھ دیا رائٹ اس کا بھی دیتا ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں اب تھوڑا سا مشکل پوچھوں جی یہ آیا سیغہ ایک جی کذبو لکھا ہوا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے پیٹرن پہ یہاں لکھتے ہیں اس کو کذبو اس کو اٹھا دیتے ہیں اب یہ کذبو اوپر لکھ دیا ہے اور یہ پورے اس یہاں سے یہاں پر کہیں نہ کہیں پہ چیک کرنا ہے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا اول نمبر بات تو یہ ہے کہ یہ جو گردان بنی ہوئی ہے اس ہر ہر سیگے کے شروع میں علامت مدارے یا تو یا ہے یا علامت مدارے تا ہے یا علامت مدارے حمزہ ہے یا نون ہے اس میں تو نہیں ہے اس کے کیا ہیں وہ روح اصلیہ کافزال اس کے کذبو کے تو یہ مدارے پہ تو آئی نہیں رہا ماضی پہ چلتے ہیں ماضی میں لکھتے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں سیغہ جمع مذکر غائب میں ہے سیغہ جمع مذکر غائب اصل والا کیا ہے اور ہمارا والا کیا ہے دونوں کو جھٹلانے کے معنی میں آتا ہے تو ترجمہ کیا بنا جھٹلایا ان سب مردوں نے ان سب نے ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے کذبو اور پھر یہاں پہ لکھنا ہے کافزال اور با اس کے حروف اصلیہ باب ہم نے لکھنا ہے تفعیل مصدر بتا دیجئے بس تقویب یہاں لکھ دیں گے جھٹلانا یہ جھٹلانا تو میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے لکھ لیا ہاں البتہ جو میں آپ کو مزید ورٹس دوں گا ان کے لئے آپ کو بہرحال المنجد دشنری کھولنی پڑے گی تب جائے کے پھر آپ لکھیں گے یہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے جو سیئے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو وہ آپ لے لیں ابھی آسان ہے سارے بس پتہ ہے جو میں کام جو کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو یہ کام کرنا مشکل رکھ رہا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو گردان آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا اس کو پہلے آپ اپنے ریجسٹر پر ایک جگہ بنا لی جائے گا پوری گردان یہ والی اصولاً تو یہ دماغ میں ہونی چاہیے کہ دماغ میں جو یہ گردان بنیوی ہو ذہن ذہن میں ہی ذہن میں میچ کر لیں یہ طریقہ اور اگر ذہن میں میچ کرنا نہیں آرہا کیونکہ رٹہ نہیں لگایا ہوا درست طریقے سے تو پھر لکھیں لکھنے کے بعد میں نے جس طرح سے یہاں پہ اس کو برابر میچ کر کے آپ کو یونگر کے دکھایا آپ اپنے ریجسٹر پہ اپنی کوپی پہ نوٹ کر کے لکھیں جب پرفیکٹ ہو جائے کانفیڈنس آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میچ کر گیا بس پھر اس کو مناسب جگہ پر لے جا کر لکھ لیجئے یہ ہے طریقہ تو یہاں پر میں آپ کو کچھ سیگت دینا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کر لیں گے میں نے اچھا اس میں اگر کوئی مشکل بھی ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لے لیں اوکے میں اس کو تھوڑا بڑا کر کے دکھاؤں کہ میں کون سے سیگت آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں دیکھئے اب تھوڑا بڑا ہو گا ہے ایک سی کا ہمارے پاس آیا تھا قذبو ابھی ابھی ہم نے اس کے معنی میں بتایا اب یہ کہا رہا ہے قذبہ اگر قذبہ سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اور وہ کیا ہے اس کے بعد کون بتایا گا تو اب دیکھیں آیا نا قذبہ قذبہ خود بخود پتا چل گیا بالکل اسی طریقے اگر یہ جو قذبہ ہے اسی کی اگر گردان کو پڑھ کے بتا دے مجھے اور یہاں تک پڑھ لے کے قذبہ آ جائے پڑھیں میں پڑھوں قذبہ 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 آ گیا قذبہ اتنی جلدی آ گیا سیگہ کونسا ہوا واحد مونس غائب سیگہ واحد مونس غائب یہ سیگہ واحد مونس غائب تو اس طرح سے آپ نے یہ باقی کے سیگے جو ہیں وہ کرنے ہیں اور اچھا ہاں یہ والا بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ مجھول ہے تڑھی ماضی مطبط مجھول ہے مجھول ہے مجھول بھائی علیمہ سے بات شروع ہوئی تھی علیمہ سے بنا تھا قذبہ اور قذبہ سے کیا ہوا تھا قذبہ قذبہ قذبو آیا قذبو کونسا سیگہ ہوا جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان سیگوں کو آپ نے پکمل کرنا ہے اس وقت جو سیگے لکھے ہوئے ہیں اتنے آسان سیگے ہیں کفرہ کس وطن پر آ رہا ہے علمہ علمہ تو یکفر یعلم یعلم سخر علمہ سخرنہ علمہ ہاں تو سیگہ کونسا ہوا سیگہ جمع متقلم اچھا اسی طریقے سے نسبحو دیکھیں علمہ یعلم اوکے اب یعلم کی اوپر آپ ڈال دیں اسی کو تو بنے گا یسبحو پہلے اس کے عروف اصلیہ نکالے آپ نے سین باہا ہے تو سب باہا یسبحو اب یسبحو سے بنے گا نسبحو کہاں جا کے بنے گا جمع متقلم نعلم اوکے نعلم رائٹ تو دیکھیں یہ سارے آسان سیگے ہیں آپ نے ڈجشنری سے ان کے معانی تلاش کرنے ہیں سارے قرآن پاک سے ہیں قرآن پاک سے لیے گئے ہیں یہ سارے سیگے یہ تمام کے تمام سیگے قرآن پاک سے لیے گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ میں آپ کو یہاں دکھا دوں مثال کے طور پر یہ سیگہ آیا ہے یہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے ہر سیگہ یہ ہر سیگہ آپ قرآن پاک سے تلاش کریں آپ کو مل جائے گا سرات الجنان اپلیکیشن سے کر لیں یا پھر آپ انیلائز قرآن سے کر لیں ہاں انیلائز قرآن میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہوگا کہ اس کے حروف اصلیت کیا ہیں مثال کے طور پر ہم قرآن پاک سے ایک سیگا یہ والا دیکھ لیتے ہیں یہ والا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں نکل لیمو بات وہی ہو رہی ہے دیکھیں آسان آسان چیزیں چل رہی ہیں پہلے یہاں آتے ہیں ادھر تو نہیں آ رہا کہیں پہ بھی پھر یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں اور ہم کیا لے کر آئے ہیں نکل لیمو اب بتائیں کیا نکل لیمو یعلمو کے ساتھ آسکتا ہے نہیں وہ کس وجہ سے نہیں آسکتا کیا فرق ہے اور وہاں پہ کونسی علامت ہے یہ بھی مزارے کی لیکن یہ جمعہ کے لیے جمعہ متقلم کے لیے تو ان دونوں میں علامت مدارے کا فرق آگیا ہے اس میں یا سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ نون سے شروع ہو رہا ہے ادھر ہے کوئی جو نون سے شروع ہوتا ہو یہ لاسٹ میں آئے گا جمعہ متقلم میں یہاں پر آئے گا اب دونوں سیغوں کو ملا کر پڑے نو علیمو نکل لیمو نو علیمو نکل لیمو میچ کر گیا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا تو آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے رٹا ہوا ہونا چاہیے اگر بل فرض ابھی آپ لوگوں نے اس کو یاد نہیں کیا ہے یاد تو کر لیں لیکن یہ جو سیغوں کی صرفی تحقیق میں نے آپ کو کرنے کے لیے دی ہے تو کیوں نہ آپ اس کو لکھ لیں ایک دفعہ اپنے ریجسٹر میں ایک برابر میں خالی کولم بنائیں وہاں پہ لکھ کر میچ کر لیں اگر جیسے میں نے وہاں لکھا تھا نا اگر اب میں تو اس کو ابھی ڈیلیٹ کر کے یوں مٹا دوں گا کیونکہ غلط ہو گیا آپ اس کو کٹ دیجے گا کہ نہیں نہیں یہاں پہ نہیں آ رہا ہے یہ یہ میچ نہیں کر رہا اس کو وہاں سے کٹ دیجے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں درست بیٹھ جائے وہاں پہ ٹک لگا جائے گا یہ ٹک ہو گیا بھئی اس کے بعد آ کر اپنے اس والے کام پر یہاں لکھ لیجے گا کہ اس کی ساری صرفی تحقیق تو یہ آپ کر لیں یہ میں نے آپ کو دو باب کروا دیئے اس سے پچھلے سیشن میں میں نے باب افعال کروایا اور اس والے سیشن میں میں نے کیا کروایا تفعیل تو اس کا مطلب ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے باب تفعیل تو ہوں گے اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں جی سر چلے تو یہاں تک کی ہم ایک اپنی ایک کلاس ہماری مکمل ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے ہم دن بدن ما شاء اللہ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن پاک کے ورائٹی کے سیگے ہمیں اللہ پاک پروائیڈ کر رہا ہے ہم اس کی سر بھی تحقیق کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس میں اور مزید کچھ ابواب اپنے شامل کریں گے خلاصی مزید فیہی کہ سارے ابواب ابھی نہیں پڑھاؤں گا یہ بھی آپ کو یہ جو دو ابواب پڑھائے ہیں گنتی کے چند اور ابواب آپ کو پڑھانے کے بعد نحف کی طرف لے کے جائیں گے اور پھر وقت مناسب پر واپس سرف کی طرف آئیں گے اور جو رہ گئے ہوں گے باب وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس لیے اس وقت پکا کام کر لیں رٹہ لگا لیں جہاں رٹہ لگانے کی ضرورت ہے وہاں رٹہ لگا لیں جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں سمجھ لیں ویڈیوز کو فالو کر لیں تمام ویڈیوز کو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں کوئی ویڈیو اگر اسی پلیلسٹ کی اگر مسنگ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے میں اور آپ کو تکلیف تکلیف سے سمجھ میں آیا کچھ تکلیف تفعیل 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 تو کیا بنے گا اللہ ما یو علیمو سے کیا بنے گا تکلیف دیکھا تو یوں کریں اور اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں اور پڑھائیں کسی کو اپنے فرینڈ کو پڑھائیں اپنی کسی سہیلی کو پڑھائیں اور کسی کو گھر میں لے کے اس کو صرف پڑھانا شروع کر دیں تو جتنی جتنی آپ نے پڑھی ہے اتنی اتنی پڑھانا شروع کر دیں آپ پڑھائیں گے آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو ریجسٹر کھول کے دیکھنا پڑے گا تو آپ کو وہ ساری چیزیں پکی ہو جائیں گی اور یہ حق بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے علم صرف کو سیکھنا آسان فرما دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ سلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہو